بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو آپ میری لیفٹ میں روڈ دیکھ رہے ہیں یہ لدو سے نیام صاحب ببصیر اور منڈک پال کی طرف یہ روڈ جاتا ہے آج رات کے درمیان یہ روڈ دس گیا ہے تقریباً یہ جو روڈ دس گیا ہے یہ ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو فٹ نیچے چلا گیا ہے تو ہماری لوگوں سے یہ گزارش ہے وہ جہاں پہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں سب سے پہلے ان سے گزارش ہے کہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں اور اس کے بعد چونکہ یہ روڈ بہت سارے علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے چاہے لدو سے ببصیر منڈک پال اور نیام صاحب کی بات کریں وہاں سے لوگوں کا آنا جانا لگاتا رہتا ہے اور گاڑیوں کو بھی آنا جانا وہاں سے رہتا ہے تو اس لیے تمام جو وہاں کے علاقے ہیں ان لوگوں سے اور جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنی گاڑیوں اور اپنی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں زیادہ ابھی روڈ پہ نہ چلیں وہاں جانے سے ابھی اجدناب کریں کیونکہ یہ جو روڈ ہے پہاڑی تھوڑا علاقہ ہے اس لیے یہ روڈ رات کو دس گیا ہے تقریباً ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو فیٹ یہ نیچے چلا گیا ہے تو ہماری سب سے یہی گزارش رہے گی کہ احتیاط برتیں وہاں پہ نہ جائیں جب تک کہ انتظامیہ اور جو مطلق کا محکامہ ہے وہ وہاں کا دورہ کریں اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر وہ بتائیں ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تو پھر سے سبی سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو لدو سے منڈک پال اور نیامسہ ببسیر کی طرف یہ روڈ جاتا ہے آپ کو بتاتے چلیں یہ آج رات دس گیا ہے تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو فیٹ یہ نیچے چلا گیا ہے یہ روڈ ابھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جو پائدل چلنے والے ہیں یا جو گاڑیاں ڈرائو کر رہے ہیں اس روڈ پہ تو ان سے گزارش ہے جب تک کہ مطلق کا محکمہ اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی فیصلہ یا کوئی تدابیر سامنے نہیں آتی تب تک اس روڈ پہ چلنے سے احتیاط کریں تاکہ کوئی نا خوشگوار واقع پیش نہ آئے تو فیلحال اپنے میزبان مدسر منظور کو دیجئے اجازت آپ کو اور ہمارا اللہ نگہ بار